بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوسر سلمان حیدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے علی خانہ کو اپنی حفظ و مان میں رکھا و میں پر کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آئی ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ان تمام راہل کے حوالے سے کہ کون کہاں بیٹھ کے اس گرفتاری کے عمل کو ابزرد کر رہا تھا کون سا پولیس افسر تھا جس کو یہ سارا ٹارگٹ دیا گیا تھا اور کہاں بات ذابطہ طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو اس طریقے سے لے کے آنا جیسے دسویں دگری کا کوئی ملزم یا مجرم ہو اور اس حساب سے لے کے آنا جیسے کسی ڈکیت کو لے کے آنا یا کسی قاتل کو لے کے آنا یا کسی دہشتگرد کو لے کے آنا اس کون سا وہ آلہ ترین افسر جو بہت زیادہ مشہور ہیں لاہور کے اندر جن کو بقیادہ طور پر دیا گیا اور اینی شاہد کی ایک آڈیو پہلے آئی اور ظاہری باتیں وہ ویڈیو سامنے نہیں آسکتی تھی وہ سامنے شکل نہیں دکھا سکتا تھا اس کی کچھ تفصیلات میرے پاس ہیں جس نے ایک ایک میرے دیک ایک پلس کو دیکھا چاہے اس کے کے بعد میں پاکستان تحریک کے انصاب نے اوفیشلی طور پر بھی بتایا کہ یہ گرفتاری کا سارا عمل کیسے بھی آئیے لوگ ڈر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں میڈیا کیسے مینج ہوا ہے کل یہ تو کہہ رہے ہیں نا ہاں کہا گیا ضرور مایکرو لیول پہ بھی اور مایکرو لیول کے پر بھی کہ آپ نے نہیں بتانا کہ اعتجاج کیسا ہوا لوگوں نے ریزسٹ کیسے کیا لوگوں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کا رد عمل کیسے دیا ہاں مٹھائیاں ضرور دکھانی ہیں فلانے دیرے پہ فلانے جگہ پر ہاں یہ نہیں بتانا پاکستان کی عوام نے اپنے لیڈر کی گرفتاری کے حوالے سے کیا دیا وہ کچھ چیزیں میرے پاس ہیں تو چیزیں ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں ریپلس ہمیشہ کی طرح کہ چینل دیکھ رہے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتا تو چینل سبسکرائب کرنے کا تاکہ میرا اور آپ کا یہ رابطہ باہل رہا ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ ایسا نہیں ہے کہ جی رد عمل نہیں آیا یہ شو نہیں کرایا گیا کہ رد عمل نہیں آیا اور بقیدہ کیونکہ میں نے بتایا میڈیا کو باور کرا دیا گیا تھا مایکرو لیبل پہ بھی اور مایکرو لیبل پہ بھی مایکرو لیبل پہ یہ باور کرایا گیا تھا کہ آپ نے ٹرانس میشن پر گیسٹ وہ لے کے آنے ہیں جو انٹی پی ٹی آئی ہوں تنزیہ کار وہ لے کے آنے ہیں جن کو عمران خان سے خاص خونس ہو یا صحفت کی بنیادی اقدار کو وہ بھول چکے ہوں ٹھیک ہے بقیدہ طور پر یہ پوری منجمنٹ تھی احکامات ریٹن نہیں تھے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ اس طرح کی احکامات جس طرح عمران خان کا نام لینا من ہے ریٹن تو نہیں ہے مگر من ہے نہیں لے سکتے تو اسی طرح کیا یہ احکامات ہیں اور رد عمل آیا جی پڑھا تگڑا آیا ہاں میڈیا میں نے بتا مائکرو میکرو دونوں لیول پر کمل طور پر مینج کیا گیا تھا اور زبان پار کے باہر جو لوگ موجود ہیں تجاج کے لیے ان کو ایس پی صاحب نے ایس پی سی آئیے تھے کی کرنا ہے وہ دوسری یہ تجاج کرنا ہے کرنا تو اڑا ہے تجاج یہ کہہ کہ ان سب کو گاڑیوں کے اندر ڈالا اور پھر ان کو گرفتار کر کے لے گئے پورے پنجاب میں جترہ میرے پاس رپورٹ سوشل میڈیا سے ہوا ہے تگڑے لوگ باہر نکلے خواتین کی بہت بڑی تعداد باہر نکلے اور خواتین کی بہت بڑی تعداد گرفتار ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اس گرفتاری کے بعد کہا گیا ہو تو اڈائے تجاج کرنے یعنی اس طریقے سے کل یہ ساری چیزیں تھی مگر میڈیا کو قطن منع تھا کہ ایک فوٹیج نہیں دکھا سکتا ایمین سوشل میڈیا کے اوپر جو چیزیں چلے تھی ان کو بھی دکھانے پر منع تھا ہاں کوشش ضرور کی گئی کہ ہر طریقے سے دبایا جا سکے بگر ایسے کب تک ہو سکتا ہے ہاں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی میڈیا پر نہ دکھا کے اور یہ کہہ کے بار بار کہ لوگ باہر ہی نہیں نکلے لوگ باہر ہی نہیں کہہ کہ جی عمران خان سب کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے ارے بھائی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو چکے تو الیکشن کراو نہیں بھائی ڈر لگتا ہے ہاں جی اس کی طرح کہ بول بھی رہے ہیں اور اخراج بھی ہو رہا ہے ایک وقت میں دونوں چیزیں تو اسی طرح ہی ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر عمران خان صاحب کے لئے لوگ نہیں ہیں تو بھائی تو یہ شو تو آپ کر رہے ہیں مگر پی ٹی آئی کا ورکر باہر نہیں نکلا تو مجھے یہ بتائیں در تو پورا پڑا ہوا ہے اسلامباد پورا سیل کیوں ہے اسلامباد کے تمام داخلی راستے کیوں بند ہیں اچھا جی سکیوٹی میں رینجرز کیو تائنات کر دی گئی ہے آپ عمران خان صاحب کے لئے مقبولیت ختم ہو گئی ہے اچھا پریزنس وین کیوں کھڑی رہی سٹل جس وقت میں آپ سے بات کون رات گئے تک یہ پریزنس وین کھڑی رہی بکتر برنکاریاں کھڑی گئی ہیں سپورٹس کے اوپر کنٹینرز رکھا کر راستے بند کیے گئے ہیں بھائی اگر عمران خان صاحب کا ڈری نہیں ہے یہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے بھائی آپ کے کال اور فیل میں خیر ہمیشہ سے اتضاد ہے لیکن یہ ذرا دیکھ لیں کہ کس طریقہ سے یہ چیزیں چل رہی ہیں اچھا اب آجوں ذرا عمران خان صاحب کے گھر میں اینی شاہد جس کی موجودگی میں سب ہوا کیونکہ وہ سامنے نہیں آ سکتا کہ وہ گرفتار ہو جائے گا اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہے اسی کے مزدعک نہ کہ چلی ہے رس نہ کوئی سر اٹھا کے چلے اسی کے مزدعک اور پکڑ لیا جاتا تو آڈیا سامنے پھر پی ٹی اے نے اوفیشلی پریس کانفرنس میں پریس ریلیس کے ذریعے میں بتایا کہ ہوا کیا تھا عمران خان صاحب کو گسیٹ کے لے جایا گیا جی سٹاف کو مارا گیا اور عمران خان خود کہہ رہے تھے کہ میں گرفتاری دے رہا ہوں لیکن پھر بھی مار پیٹ کی گئی ہے اور عمران خان صاحب نے بتایا اور اوفیشل ریلیس کے اندر بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو گسیٹ کے لے جایا گیا سٹاف کو مارا گیا اچھا اور عمران خان صاحب نے کہا میں کپڑے بدل لے تھے لیکن انہوں نے کپڑے بھی نہیں بدل لے دیئے اور ٹریک سوٹ میں عمران خان صاحب کو لے کے گئے اور پی ٹی آئی کی اوفیشل جو پریس ریلیس کے مطابق پچھلے گیٹ سے پولیس والوں نے گھر میں انٹری دی تھی تمام سکیوٹی گارڈز کو مارا گیا تھا زدو کوب کیا گیا تھا دروازہ توڑ کر پولیس کی ساری نفرید آئے سپی سی آئیے جو ڈی آئی جی رنگ کے ان کو بقیدہ یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سٹاف ممبر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فوراں آ کر عمران خان صاحب کو بتایا کہ خان صاحب پولیس صاحب کو گرفتار کرنے گا تو خان صاحب نے کہا میں موہ دو کر آتا ہوں اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سٹاف گھبرایا ہوا نہیں تھا اور سب ساتھ چل رہے تھے اور عمران خان صاحب نے کہا جب میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں تو پھر ان کو کیوں مار رہے ہیں تو پولیس والوں نے عمران خان صاحب کو گھسیٹا اور جو لفظ استعمال کیا اس پی نے کہا چل ساڑے نال اے دے موہ تے کپڑا پاؤ اچھا جی اس اس پی سی آئی اے کو یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ جی اس طریقے سے لے کے آنا ہے کہ جسی کسی ڈکیت کو لے کے آ رہے ہیں جیسے کسی رازن کو لے کے آ رہے ہیں یا کسی قاتل کو لے کے آ رہے ہیں اس طریقے سے کپڑا ڈالا گیا گھسیٹا گیا اور دھکے دے کر عمران خان صاحب کو نکالا گیا اور یہ پی ٹی آئی کلین کر رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیڈروم تک میں جانے کی کوشش کی گئی تھی میں رہا ایک ویسے سوال ہے نواز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ میں جب سعودی عرب سے واپس پاکستان آ رہا تھا تو جہار اس میں یہ سیٹرز کے ساتھ باندھا گیا تھا چین کے ساتھ باندھا گیا تھا میں اس وقت بڑی بتہذیبی کا مزارہ کیا گیا تھا ارے بھائی اس وقت تو ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف صاحب تھا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا یہ تو آپ کی حکومت ہے آپ کی حکومت ہے تو آپ نے کیا سیکھا ماضی سے تو کچھ بھی نہیں سیکھا آپ نے ماضی سے اور آپ نے اپنی حکومت میں یہ سب کچھ کروایا کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ہر چیز اسی خواہش کی تکمیل ہے جس طرح میری عورتیں اندر تھیں اس طرح عمران خان کی عورتیں اندر ہوں گی جس طرح میں جیل میں تھا اس طرح اس کو جیل میں رکھا جائے گا جس طرح میں نے پیشیاں بھگتی تھی اس طرح وہ پیشیاں بھگتے گا لیکن ہر چیز آپ کی خواہش پہ نہیں ہونا ہاں ستائی طور پر آپ کی ذات کو ضرور تسکین مل گئی ہوگی لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے منگل ہی تو بودھ بودھ نہیں تو جمرات اس طرح کوئی بھی بات نہیں جائے تو بہرحال عمران خان صاحب کو یہاں لے کے گیا پہلے چکمہ دیا گیا میں نے آپ کو کل دوبیر میں خبر دے دی کہ اڈیالا جیل عمران خان صاحب کو لے کے نہیں جانا عمران خان صاحب کو اٹک جیل لے کے جائیں گے اور اب اڈیالا جیل کا بقیادہ چکمہ ضرور دیا گیا تمام وکلا وغیرہ تمام ادھر پہنچے لیکن پتہ چلا کہ یہ اڈیالا جیل ہی پہنچے اور پمس بھی لے کے نہیں گئے عمران خان صاحب کا ادھر ہی اٹک جیل کے اندھر ہی موائنہ کرایا گیا جہاں ان کو فٹ قرار دیا گیا کہ ساری خبریں سامنے آئیں جی اور ایک دن ہفتے میں خبر دی گئی میڈیا کو آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہفتے میں صرف ایک دن وہ اپنی زوجہ بشرا بی بی سے ملاقات کر سکیں گے اور صرف اسی دن یہ وہ گھر کا کھانا کھا سکیں گے عمران خان صاحب کو صاف پانی مہیا کیا جائے گا عمران صاحب کو جیل میں ان کے کیٹ کے ساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا اور چھے دن وہ جیل کا کھانا ہی کھائیں گے یہ ساری چیزیں میڈیا کو کہا گیا کہ آپ نے یہ رپورٹ کرنی ہیں یہ پوری گائٹ لینک دی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں صاف پانی مہیا ہوگا یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں اچھا جبکہ توشہ خانہ کے حوالے سے خبر جو میرے پاس ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کل اپیل دائر کی تھی اسلام آدھائی کورٹ کے جیج کے فیصلے کے خلاف اس اپیل کو اعتراض لگا کے سپریم کورٹ نے واپس کر دیا اچھا بڑی باری گیم تھی میں بار بار تین دن سے چیخ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں ٹائمنگ تک ہیں یہ جمعہ تک لے کے جائیں گے جمعہ کی شام پانچ بے تک لے کے جائیں گے جمعہ کی شام تک لے کے جائیں گے کہ سپریم کورٹ کسی حوالے سے بیچ میں انٹروین نہ کر سکے اور ایسا ہی وجہی فیصلہ بلکل اسی طریقے سے سنایا گیا کہ سپریم کورٹ سے رجوع نہ کریں جو درخواست ظاہر کی دی وہ اعتراض لگا کے واپس کر دی گئی ہے اب اعتراض لگ گیا اب کسی قسم کا کوئی چارہ نہیں ہے اب ایسا نہیں ہو ساتھ کہ آج کوئی کام ہو جائے اب یہ بہت بروس پیل تک ہی چلی گئی ہے اور دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کتنی جلدی سے اس کو سماعت کے لیے منظور کرتی ہے لیکن بہرحال جو جتنا مرضی زور لگا لے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں بیل کو اللہ پریشان ہونا کہ چاہ کے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ صرف وہ کہہ رہے ہیں نوکھا لڑنا کھیلن کو مانگے چاند نٹ بورڈ دن دیس بورڈ کے بعد تو ویسی ان کی گیم ختم ہے جب گیم ختم ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے عدالتیں تو ہیں نا فیصلہ رہو جائے گی ہیں اور ہاں سب کچھ آپ عمرت عبن دیال صاحب سے ایکسپیکٹ نہ کریں عدالتوں میں ایسے بہت جج پیٹھ ہیں جو میرٹ کی بنا پر کریں اندھا بھی میں کہہ رہا ہوں بدترین مخالب بھی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے بلال اول صاحب صرف یہ نہیں کہہ دے کہ مکہ فاتح عمل ہے تو یہ بیسیکلی چیز ہے اور میرا فرص بلتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اور میں پھر بڑا تفل تسلیم نہیں دے رہا بالکل پرشان نہیں ہونا خیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں یہ عمران خان کے حق میں بہتر کر دیا گیا ہے نہ کہ بورا فیڈ بیک سے مطلب دکھ دعا کیجئے کہ اپنا بہت خیال رکھے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد